راجستان ویدھان صبح چناف کے لیے بی جے پی نے اپنے اکتالیس امیدواروں کے ناموں کا اعلان کر دیا اور اب ہر کسی کو کانگرس کی سوچی کا انتظار ہے کانگرس کی لیسٹ اشوک گہلوت اور سچن پائلٹ کے فیر میں فضی ہوئی ہے دونوں ہی نیتا اپنے اپنے قریبی نیتاؤں کو ٹکٹ دلانے کی فیر بھی میں لگے ہیں گہلوت نے دوہزار بیس میں ہوئے سیاسی بگاوت کے زخموں کو پھر سے قرید کر ہرا کر دیا اور کہا کہ جن لوگوں نے ستہ وچانے کے لیے صحیحوک کیا انہیں نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے اشوک گہلوت نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے دوہزار بائیس کی گھٹنا کرم کو یاد دلاتے ہوئے کہا انہوں نے بہت معمولی انتر سے سرکار کو گرنے سے بچانے میں سفل رہے ہیں اس سمیں ٹچ اینڈ گو کا معاملہ تھا پانچ سال تک انہوں نے سرکار کیسے چلائی ہے یا سب جانتے ہیں ویدھائکوں نے اگر اس سمیں ساتھ نہیں دیا ہوتا تو سرکار گر گئی ہوتی بی جی پی سرکار کو گرا رہی تھی اور وہ سرکار کو بچا رہے تھے ویدھائکوں نے پورا ساتھ دیا اور ان کا ساتھ اب ہمیں دینا چاہیے بتا دے سیم گہلود دوہزار بیس کا گھٹنا کرم یاد دلا کر ایسا سیاسی داؤں چل رہے ہیں جس کے ذریعے وہ اپنے تمام قریبی نیتاؤں اور ویدھائکوں ٹکٹ دلا سکے اس کے ذریعے سچ ان پائلٹ کے قریبی نیتاؤں کو ٹکٹ سے محروم کرنے کی ہے پترکاروں نے گہلود سے سوال پوچھا تو آپ ان 102 ویدھائکوں کے لیے ٹکٹ مانگ رہے ہیں جنہوں نے سیاسی سنگٹ کے دوران ساتھ دیا اس پر انہوں نے کہا کہ کچھ لوگوں کو ویدھائکوں سے شکایت ہو سکتی ہے لیکن سب ہی ویدھائک بھرشت نہیں ہیں آج ان کی سرکار کی تاریف ہو رہی ہیں یہ سب ویدھائکوں کے مادم سے ہی کاریوں کے آدھار پر ہو رہا ہے یہی نہیں انہوں نے بی جے پی پر اس دوران رشوت دینے کا بھی آروپ لگایا مکہ منتری نے کہا ویدھائکوں کو دس دس کروڑ روپے کی لارش دی جاری تھی راج جب پال نے ویدھان سبہ ستر بلانے کی تاریخ تیقی تو ویدھائکوں کے ریٹ دس سے بڑھا کر چالیس کروڑ کر دیا گئے لیکن وہ نہیں جھکے اور سرکار کو بچانے کے لیے چھہ مہینے تک ہوتل میں رکھنے کے لیے تیار ہو گئے دراصل سال دوہزار بیس میں گہلوت سرکار کو بچانے میں نردلی ویدھائکوں کی بہت اہم بھومی کا رہی نردلی اور کانگریس ویدھائکوں کے سعیوگ سے گہلوت اپنی ستہ بچانے میں سفل رہے ایسے میں اب گہلوت ان سبھی کی ٹکٹ کے لیے پیر بھی کر رہے ہیں جن ویدھائکوں نے سنکٹ کے سمیں ان کا ساتھ دیا ہوتروں کی مانے تو کانگریس کے سروے میں موجودہ ویدھائکوں کی بڑی سنکھیہ میں ٹکٹ کاٹے جانے کی پیر بھی کی گئے جس کے چلتے ہی گہلوت ایموشنل داؤں کھیل رہے ہیں تاکہ اپنے قریبی نیتاؤں کو ٹکٹ دلانے میں سفل رہے ہیں